بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بائی گریڈ ون آئی ایم یا میکس ٹیچر میس صدف این ایم سٹارٹ تیڈیز لیسن دیر ٹیچرز آج کا لیسن نمبر ہے نمبر سیونٹین اور اس کا پیج اور مٹیریل جو ریکوائیڈ اس پیج کے لیے آپ نے دسکرپشن باکس سے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا تو زیادہ دیر ویٹ نہیں کرتے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آج کے لیسن کا جو ہمارا ایس سیلو ہے دیر اسٹورنٹس وہ کیا ہے آج ہم نے جو ٹاس سیکھنا ہے اس کے لیے آپ کو اس کے ورب کا پتہ ہونا چاہیے اور ورب کیا کہہ رہا ہے کاؤنٹ بیک ورڈ اپ ٹو نائنٹی نائن ہاں جی کاؤنٹنگ بیک ورڈ کی پریکٹس ہم نے سنگل نمبر کے ساتھ کی تھی آج ہم پریکٹس کریں گے کاؤنٹنگ بیک ورڈ نائنٹی نائن تل زیرو تو اس کاؤنٹنگ بیک ورڈ کا مطلب ہے کہ جب آپ نمبر کو دیکھیں تو بتا سکیں کہ اس سے پیچھے کون سے نمبر آتے ہیں تو تھوڑی سی وارم اپ ایکٹیویٹی کر لیں تھوڑی سی ریویشن کر لیں کہ کاؤنٹنگ بیک ورڈ فرم نائنٹی نائن کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی رینڈم نمبر دوں میں تو اس کو کیسے ہم صالف کریں گے تو سکرین پر آپ دیکھئے آپ کے پاس دو ایکسامپل ہیں these are beads so if you can see the first number is 58 now what number is next here 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 85 and then let's look at another number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 39 then the next one is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 75 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 this is 92 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 64 now teachers similarly now teachers similarly this activity جی پیارے بچوں دیکھے دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہم کام کریں گے اپنے کتاب پہ لیکن آپ نے پہلے بھی اس کی ریویجن کرنی ہے teachers اس ویڈیو کو پاوس کرنے کے بعد آپ نے بچوں کو دو سے تین دفعہ موقع دینا ہے یا جب تک آپ کو فیل ہو کہ بچوں کو بیکورٹ کاؤنٹنگ ریدمی کے لیے آگئی ہے اور وہ all together count کر سکتے ہیں تو وہ کرنے کے بعد ہم بڑھیں گے اگلی ایکٹیویٹی کی طرف لیکن اس counting backward activity کو آپ نے پہلے execute کروانا ہے please pause the video شاباش آپ نے counting backwards کی practice کی ہو سکتے دو تین دفعہ کی ہو شاباش very good تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے آج group work میں کیا task ہے teachers اس group work task کے لیے ایک suggested worksheet جو ہے نیچے attachment میں available ہے آپ چاہے تو اس worksheet کو utilize کر سکتے ہیں یا اس کا concept لے کے ان کو copies پہ یا board پہ لکھ دیجئے یا اپنی copies پہ خود لکھ لیں گے یہ grade 1 ہے they can write it on their own اس worksheet میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ groups of 3 or 2 میں divide ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو filling numbers ہیں empty numbers ان کو fill کرنا ہے لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ group میں اس کو complete کریں تاکہ individual task rebout کرنے لگیں یعنی اپنے کتاب کا کام کرنے لگیں یا وہ کام جو آج کی سلو سے related ہے کچھ سے کرنے لگیں تو اس میں کوئی خلطی نہ ہو the teachers please pause the video and make sure they complete this task شاباش آپ نے اگر اپنے answers ایک دوسرے کے ساتھ share کر لیا ہیں تو well done teacher اگر آپ چاہیں تو groups کی شکل میں جتنے number of rows آپ نے ان کو numbers کے دیئے ہیں اتنے groups کو کہیں کہ وہ اپنے اپنے row کے answer کو loudی class کے ساتھ share کر لیں اور باقی بچے اس کو سن کے اگر صحیح ہے تو tick لگا لیں اور اگر غلط ہے تو اس کو pencil سے circle کر لیں اور revision کے بعد اس کو erase کر کے correct کر لیں کوشش کریں کہ ہمیشہ جو group work task ہے اس کو بچوں سے response کے طور پر اسے check کروا لیں دوسرے سے تاکہ ایک تو آپ کا marking time بھی بچے کا اور دوسرا وہیں پہ بچے ایک دوسرے سے peer learning کے through جو ہے اپنے answer کو correct کر لیں گے اور وہاں سے ان کی جو ہے learning further individual task کے لئے easy ہو جائے گی تو ابھی ہم نے individual task کیا کرنا ہے dear teachers complete this page silently this is the page of your textbook working backwards کا اس کے اوپر topic mention ہے count backwards from 99 to 1 and write the missing numbers so dear students ابھی آپ نے loudly counting بھی کی آپ نے اپنی ایک group work میں activity بھی کی تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے خاموشی سے اپنی اپنی کتاب پہ اس page کو complete کرنا ہے teachers بچوں کو پانچ سے آٹھ منٹ دیجئے تاکہ اپنی اس ورکشیٹ کو وہ مکمل کر لیں اور اس کے بعد teacher note پہ دیوی suggestion activity اگر آپ کو لگے کہ آپ کو دھرانی کی ضرورت ہے یا آپ اس lesson کو مزید بہتر کر سکتے ہیں تو آپ نے ضرور کرنا ہے please pause the video and complete the task ہاں جی پہرے بچوں ورکشیٹ آپ نے کر لی سو اس کا مطلب ہے آج آپ count backwards up to 99 کی practice آپ نے اچھی طرح سے آج سیکھ لی اگر teacher کو ضرورت محسوس ہوگی تو آپ کو مزید copy work دے دیں گی یا ورکشیٹ دے دیں گی یا آپ کو board پہ الاکے مختلف activities کہیں گی کہ آپ ان کو counting backwards کے کوئی practice کر کے دکھائے تو ابھی آپ نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے ایک چھوٹی سی wrap up activity جو میں teachers کو recommend کری ہوں کہ please آپ نے یہ ضرور کروانی ہے give any two digit number to count and complete it backward up to five more یعنی آپ کسی بچے کو یا board پہ بلا لیجیے یا table پہ ہی ان کو task دے دیجیے کہ کوئی random number بتائیں جیسے for example 93 تو وہ اس سے 5 number backwards count کر کے آپ کو loudly اور verbally بتائیں گے کہ یہ اس کے پیچھے یہ پانچ numbers آتے ہیں تو teachers اس wrap up activity کو کرنے سے بچوں کا جو concept ہے further clear ہوگا اور ان کو مزید practice کی جو ہے وہ ضرورت پیش نہیں آئے گی classroom میں and they will be able to do it to counting backwards کی لئے ایک homework worksheet teachers these worksheets are given to you for an idea اگر آپ اس کو print کر سکتے ہیں تو کر لیجئے نہیں تو اس concept کو آپ copy پر replicate کروا سکتے تاکہ بچے اس task کو گھر پر جا کے بھی کریں اور اس کے ساتھ ایک activity worksheet ہے time ہو class میں lesson کے بعد ان کو ابھی دے دیجئے there is an image here which is hiding behind two digit numbers آپ نے backwards counting continue کر کے اس کو complete کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھئے اپنی worksheet کو school لے کے آئیے اور wrap up کی teachers جو activity suggest کی گئی ہے اس کو ضرور execute کریں تاکہ انشور ہو سکے کہ تمام بچے count backwards kaise selo سمجھ چکے اپنا کھائے لے بچے موط